بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل کے فرائض کیا ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا ذرا اس کو غور فکر سے سنیے گا کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جن کے چھوڑ جانے سے جن کے عمل ان کاموں پر عمل نہیں کرنے سے آپ کا گسل ہی درست نہیں ہو آپ ناپاک کی ناپاک رہ جائیں پاک ہی نہیں ہو اس لئے اس کو ذرا دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گسل میں جو فرائض ہیں وہ اصل میں تین ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک ہے کلی کرنا کلی کرتے ہیں اچھی طرح سے کلی کرنا پورے موہ پہ پانی گھمانا کلی کرنا اچھی طرح سے کلی کرنا نمبر ایک نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا یہ دو فرائض ہو گئے تیسرا فرض جو ہے وہ پورے جسم پر پورے بدن پر اس طور پر پانی بہانا کہ کہیں ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہیں رہے اس سے یہ پتا چلا کہ اگر ہاتھ وغیرہ جو ہے انگلی ہیں انگلیوں کے جو اندرونی حصے ہیں یہ جو سائیڈ میں یہاں خلال کرنا چاہیے اچھی طرح سے اس کو یہاں بھی پانی پہنچائیں پیر کے انگلیوں میں بھی کیونکہ وہاں پانی اندر پہنچتا نہیں ہے انگلیوں کے درمیان جو بیچ میں حصہ ہے وہاں پر بھی اچھی طرح سے پانی پہنچائیں اس کے علاوہ میں انشاءاللہ بھی اور آپ کو بتاؤں گا اچھی تفصیل کے ساتھ یہاں پر کچھ جو زیاد یاد رکھیں اگر عورت ہے وہ جو ہے بالی پہنی ہوئی ہے کان پہ یا ناک میں جو پہنتی ہیں عورتیں یہ پہنی ہوئی ہیں تو اگر یہ بہت ٹائٹ ہو تنگ ہو تو اب یہاں پر اس کو ہلا کر اس کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے اگر وہ ضروری ہے ورنہ گسل نہیں ہوگا کیونکہ پانی جب یہاں نہیں پہنچے گا اندر بھی اس کے بالی جو ہے کان جو چھدوائی ہیں جو کان میں سراخ ہے یہاں جو ہے جہاں بالیاں پہنتی ہیں وہاں پر اگر زیادہ ٹائٹ ہے تو پانی اس کے اندر بھی پہنچانا ضروری ہے ٹھیک ہے جو کان کی بالیاں جہاں پہنتی ہیں یا ناک میں جو ہے وہاں پر اگر وہ دھیلا ہے وہ اتنا جو ہے سخت نہیں ہے تو پھر پانی ڈالنے سے خود بخود پہنچ جاتا ہے اس وقت جو ہے بہتر اور مناسب یہ ہے مستحب یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کو ہلا کر اچھی طرح سے اتمنان ہو جائے کہ یہاں پانی پہنچ چکا ہے یہ جو جہاں بالیاں وغیرہ پہنتی ہیں اس سراخ میں اب سمجھئے یہ تو ایک مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انگوٹھی اگر کوئی مرد پہنا ہوا ہے یا عورت پہنی ہوئی ہے انگوٹھی ہے اور وہ دھیلی ہے زیادہ ٹائٹ نہیں ہے اب اس کو ہلانا بہتر ہے مناسب مستحب ہے کہ اس کو ہلا دے تاکہ اس کے اندر اچھ طرح سے پانی پہنچ جائے لیکن اگر دنگ انگوٹھی ہے بہت ٹائٹ ہے اتنا ٹائٹ ہے کہ اس کے اندر جو انگوٹھی کے اندر والا حصہ ہے جو چمڑا ہے اس چمڑے تک پانی نہیں پہنچے گا جب ہلائیں گے نہیں اس کو اتاریں گے نہیں ہلائیں گے نہیں اس صورت میں اس کو اتارنا ہلانا ضروری ہے پانی ہاں اندر تک پہنچانا ضروری کیونکہ ایک بال برابر بھی جگہ اگر خسک رہ جائے جہاں پر پانی نے پہنچے آپ کا گسل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس لئے ضروری ہے اس کا بھی دھیان رکھئے گا یہ انگوٹھی کے بارے میں بات تھی دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہو آج کل عورتیں ناخون پالش وغیرہ لگاتی ہیں انگلیوں پہ پیر کی انگلیوں پہ اور ہاتھ کی انگلیوں کے جو ناخون ہے ناخون پہ لگا دیتی ہیں تو اس پہ بھی دیکھنا ہے اگر وہ پالش لگائی ہیں جو آج کل ملتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے پانی اوپر سے چلا جاتا ہے چمڑے تک پہنچتا ہی نہیں ہے پانی اس کے اندر پہنچے گا نہیں ناخون پہ اگر پالش لگائی ہوں گی اس سے انگلیوں کا گسل نہیں ہوگا وضو ہی نہیں ہوگا جب وضو اور گسل نہیں ہوگا نماز کیسے پڑھیں گے اس لئے اس کا لگانے بھی جائز نہیں ہے اب اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ کلر لگائے ہیں رنگ ہے صرف جیسے مہنڈی ہے مہنڈی لگا دیتے ہیں تو کوئی اس میں تہ نہیں ہے بلکہ وہ کلر ہے بس اس میں رنگ آ جاتا ہے ناخون وغیرہ پہ تو پھر یہ جائز ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن جو پالش ہے جو پالش کر دیتے ہیں اس میں دیکھئے گا وہ ایک تہ کی طرح ہے وہ ایک پالش ایسے ہے کہ اس کے اندر پانی پہنچے گئی نہیں تو پھر ان کا وضو اور گسل ہی درست نہیں ہوگا اس لئے اس کا بھی دھیان رکھیں اسی طرح اگر تیل لگائیں ہیں ہاتھ پہ تیل ہے یا چربی ہے اس سے گسل ہو جائے گا کیونکہ تیل اور چربی وغیرہ ہاتھ پہ لگا ہو بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ جسم پہ تیل لگا کر گسل کرتے ہیں کسی جو ہے ڈکٹر سے رابطہ کیا ہوں گے ڈکٹر بتائیں ہوں گے کس طرح اگر گسل کرو گے تو تھندک تمہیں پریسان نہیں کرے گی یا تم بیمار نہیں ہوگے ٹھیک ہے لگا گسل کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ہاں یہ سوچنا کہ تیل لگائے ہیں تو پانی تو یہاں لگتا نہیں ہے اب کیا ہوگا گسل ہوگا یا نہیں ایسی صورت میں یہ جو چکناہٹ ہے تیل کی چکناہٹ ہے یا چربی کی چکناہٹ ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو پانی نہیں پہنچے پانی وہاں چمڑے تک پانی پہنچ جاتا ہے لیکن ہاں رکتا نہیں ہے کسل جاتا ہے فوراں یہ الگ بات ہے پانی کا ہواں رکانا ضروری نہیں ہے لگ جانا کافی ہے تو اگر چربی یا تیل ہاتھ پہ جسم پہ کہیں پر لگا ہے تو اگر آپ گسل کر لیتے ہیں تو آپ کا گسل ہو گیا وہاں پانی پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ ایک اور اہمی مسئلہ دو تین مسئلہ اور بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی اصلاح بھی ہو سکے جو آنکھ کا اندرونی حصہ ہے اندر کا حصہ آنکھ کے اندر جو کالی جگہ ہے اور اس کے سائیڈ میں جو سفید ہیں یہاں تک پانی اس کے اندر ڈالنا یہ پہنچانا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے آنکھ کے اندر پانی ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے ایک مسئلہ اور میں بتا دیتا ہوں مختصر ہے وہ یہ ہے کہ جو کان کی پنکھنیاں ہیں کان کے یہاں جو سائیڈ میں ہے یہاں کان کے اندر پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے اس لئے ہاتھ کو بھیگا کر کان کے یہاں پر اچھی طرح سے یہ جو سائیڈ والا حصہ ہے دیکھئے گا یہ والا حصہ اس پہ اچھی طرح سے پانی پہنچا دیجئے گا پانی ڈالیے گا مت ہاتھ بھیگا کر انگلی بھیگا کر اس کو اچھی طرح سے کر دیجئے تاکہ یہاں پر یہ بھی بھیگ جائے اس کا بھی بھیگانا بہت ضروری ہے گسل میں بہرکیف اللہ سے دوا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں